اگر آپ لامز کی گریجوئٹ سٹیڈیز مطلب ایم ایس یا پھر پی ایش ڈی میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا پھر جنرلی آپ لامز کی گریجوئٹ سٹیڈیز کے حوالے سے کچھ انفرمیشن کی تلاش میں آپ بلکل ٹھیک ویڈیو پر آئے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں بڑی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا لامز کی گریجوئٹ سٹیڈیز مطلب ایم ایس اور پی ایش ڈی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گریجوئٹ اپلیکیشن میں سٹینڈ اوڈ کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے حوالے سے ایکسپرٹ اپینین بطلب فیکلٹی کی رائے شامل کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ایک بونس کلپ ہے تو اگر آپ میری ویڈیو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ گریجوئٹ سٹیڈیز میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں تو سٹیل اس ویڈیو کو پورا دیکھی گا کیونکہ ہم ویڈی شور کہ وہ بونس کلپ آپ مس کرنا نہیں چاہیں گے اور ویسے بھی میری سب ویڈیوز آپ پورا اینڈ تک دیکھا کریں فرنا پھر مجھے نقصان ہوتا ہے تو یہ گریجوئٹ سٹیڈیز کے حوالے سے جو ایک بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان گریجوئٹ سٹیڈیز جو گیٹ اس اپرچونیٹی تو ورک اپ کلوز ویڈی فیکلٹی تو یہ ایسپیر ایمپورٹنٹ کے ہم اس ویڈیو میں انکلوڈ کریں فیکلٹی پرسپیکٹیو کے فیکلٹی کی کیا رائے ہے وینیٹ کمس تو دی گریجوئٹ سٹیڈیز افلام اس کے لابر ایسپیرنگ گریجوئٹ سٹیڈیز سے فیکلٹی کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی پتا کریں گے کا درسپر ایسپ کنگیر رایinging آپ کنگیر محلی رہی کنگیری آپس کے لے لایستم کنگیر گرام کی بڑیرانی آپ کو طریق پییر کنگیری جو کریں گے باید عمرانی اور کنگیری عوز ویڈیز ویڈیزی چیزاری باید ریگ کنگیری درسپر ایسپیئر دیگر ریگر ایسپی قسمت لیڈیو بیدر بیشترلی بیشتر We have exceptional campus life at LAMS with excellent sports facilities and opportunities for other extra curricular activities اب جی دیکھنا یہ ہے کہ graduate application میں جو technical details ہیں مطلب آپ جب آپ نے آن لائن graduate application فیل کر رہے ہوں گے لامس کے لیے تو ان میں کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں important ہے اس کے اوپر بھی ہم opinion لیتے ہیں فیکلٹی کی سید بابا رلی سکول آف سائنس ان انجنرنگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف global relevance کی cutting edge research problems solve ہو رہی ہیں بلکہ ہم لوگ جو ہیں وہ societal relevant problems بھی solve کرنی کوشش کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر لوگ ملیں گے جو کام کر رہے ہیں electrical vehicles کے اوپر, water technologies کے اوپر, city planning کے اوپر, environment کے اوپر, climate change کے اوپر food safety کے اوپر, health care کے اوپر, various dimensions ہیں ایک زبردست خصوصیت جو لمز کی ہے جو میں سمجھتا ہوں جو شاید پاکستان میں بہت rare quality ہے کہ یہاں کی جو faculty ہے وہ نہ صرف world class ہے بلکہ وہ ایک زبردست family کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ collaborate کرتے ہیں they belong to world class schools انہوں نے اپنی تعلیم دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے حاصل کی ہے اور وہ بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے پاکستان واپس آئے ہیں impact create کرنے کے لیے so اگر آپ لمز میں ssc school کی family کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور پہلی فرصت میں جائیے online application پہ جائیے اور اس کو fill کریں اور apply کریں لمز کے اندر لمز کے اندر admission کے لیے آپ کا academic record اچھا ہونا چاہیے اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید لمز کی تعلیم بہت مہنگی ہے fees بہت زیادہ ہے جی fees زیادہ ہے لیکن financial barriers نہیں ہیں اگر کسی کا داخلہ ہو جاتا ہے اور کوئی financial challenges ہیں تو لمز جو ہے variety of scholarships, research, assistantships, teaching assistantships اور interest free loans پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ کے جو تعلیم کے خواب ہیں وہ ادھورے نہ رہیں اور وہ پورے ہو سکیں لمز کے اندر داخلے کے ساتھ so آپ بڑے دھیان سے application کو fill کریں اس کی پوری list available ہے کیا کیا چیزیں required جس میں recommendation letters ہیں جو کہ آپ کے professors اور teachers لے سکتے ہیں ان سے آپ نے پڑا ہے جو آپ کے mentors ہیں ان سے لے سکتے ہیں and academic transcripts ہیں وہ آپ نے ضرور ساتھ attach کرنا ہے یعنی کہ آپ نے make sure کرنا ہے کہ list کو آپ ضرور check mark کریں اور کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہ جائے تو آپ بڑے رام سے email کر سکتے ہیں admission office کو لمز کے admission office کو بھی email کر سکتے ہیں اور ssc میں اگر آپ interested ہیں تو ssc کے admission office کو بھی email کر سکتے ہیں آپ کو ضرور جلد اس پہ جواب مل جائے گا جو جو بھی آپ کی کیوری ہوگی اچھا ایک جو question mark آپ لوگے دماغوں میں ہوگا کہ لمز سے یا ssc سے جو میں degree کروں گا تو مجھ اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو میں یہ بغیر کسی بابالگے کے بات بتاؤں گا کہ جو ہمارے ms پروگرام سے اچھا پرفارم کر کے نکلتے ہیں ان کی بڑی زبردست funded placements ہوتی ہیں دنیا کے top schools میں پی ایس ڈی پروگرام اگر آپ پی ایس ڈی پروگرام میں interested ہیں اور بہت سارے student جو ms کے بعد industry میں جانا جاتے ہیں ان کی بھی placements ہو جاتی ہیں ssc کے علاوہ لمز کا business school school of education ان کے بھی بڑی زبردست graduate programs ہیں اور ان کی placements بھی بڑی زبردست ہیں میں electrical engineering department کو belong کرتا ہوں تو میں just very quickly آپ کو بتاؤں گا electrical engineering کی ایک بڑی زبردست versatile degree ہے multi-disciplinary degree ہے چاہے آپ computer science پڑھ رہے ہیں چاہے آپ physics پڑھ رہے ہیں ہمارا جو لمز کا ssc کا program ہے بڑا non-traditional ہے as long as you clear the electrical engineering admission tests you can get enrolled into msee or phd ee یہاں پر ہماری زبردست faculty ہے زبردست research facilities and زبردست labs ہیں جو کہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملیں گی بلکہ میں آپ کو without any doubt کہاں گا کہ electrical engineering department at lums is the best in پاکستان ہم سارے departments جو ہیں open houses کرتے ہیں very distinguished professors from italy and in multan with collaboration with lums these people are doing a very impactful and wonderful project and this would be great to know their insight about lums and how does they feel about lums and also so ask them to subscribe to my channel okay so over to you professor ہم نے پروفیسا ملک Schülerigaا علیہ ودای شکلتا ہے میں میں شکلتا ہوں میرے ایمائی دلے رب کو ہوجود دلیلی میں سکنيم میں نے ہوجود کی باستم کے لیتا ہے آج میں نے ایک افتیارہ در سکلتا ہے جس کے پاس ان کیوں کی طریقیں اور طرح سے اللہ مرکاتی ہے ایک جدایcem پاسم اسے ہیں کامی�� ہے جسرین علیہ کے لیتے ہیں لیتے ہیں میں اپنی پاس لیتے ہیں جاہاں سے ایک تجھے مجتم بتا ہرا Release ساکتہ ہی نیمک کردھے ہیں ہم داریو منہ بینی نیمکہ پیشتر ایمکہ ایمکہ سوزیل کی ویڈیو ویڈیوی پیشتر ایمکہ یہ ایک نکردابی رسکتہ یہاں ہے ہم نیمکہ ہم نقرد بیشتر ایسا تیمکہ میکرد ان پر سوزیل میں تقریب من السلامتrollingے اور س emphasized کاری پاکستان میں نے کیا ہمارے دور کی اتهایوں ڈیمیانم میں سے کارانوذه میں میں نے اسے ایسا کیایا اوراً ہمارے دوسرے میں ہمارے دوسرے میں اپنے پہلے میں اپنے پہلے کے لیڈیو نہلی اور پہلے کاموک وکیتر میں نے بہت سے اس لئے لئے ہمارے کیا ہمارے کیا میں نے ایک ساعزا جہایا یا ایکی معنی نمیتے ہیں ، شکریہ ڈیوڈیی جیسے اور یہ قنیتے ہیں جیسے کامیتے ہیں جمعای اگر بنویرے میں جمعای طور پر سوڈیوڈی اور اینلیتوں کا سکتنام جوڈیوڈیوڈی اور اگرام کی طور پر سوڈیوڈی اور جیسے جمعای دیگری سلوڑ ویڈیوانی، مارک ویڈیوانی دیر پیداں مارک ویڈیوانی دیراک ویڈیوانی دعایو تکیاری مرتب بارے میں در مخصص آریں جب آپ کلیم کلیم جسے لپندیوانی سہم سہم ریجب کو بے کامل کیا ہے اور پھر ریجب کو ممکس کا رہن چینل بہت سے لوگ جو لامز کی گریجو سٹیڈیز مطلب ایم ایس اور پی ایڈی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ مجھے اکثر رابطہ کرتے ہیں اور اس چیز کا پوچھتے ہیں کہ لامز کا جو الگیٹ ٹیسٹ ہے اور اس کے ساتھ جو سبجیک ٹیسٹ ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کے ریسورسز کون سے ہیں جن کو کنسل کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ اپینین ہے کہ اس حوالے سے کوئی زیادہ انفرمیشن کہیں پہ نہیں موجود تو اس ویڈیو میں اس چیز کو بھی اب انکلوڈ کیا جائے گا کہ الگیٹ اور لامز سبجیک ٹیسٹ اس کی تیاری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے there are actually two type of tests in لامز first test is known as الگیٹ another one is called as subject test the composition of both the tests is equally proportional the ratio of both the tests is 50% and 50% first we will be talking about the subject test in subject test you must have an idea of your core subjective for example if you belong from engineering background then you must have an understanding of subject like control system the basic concepts which are involved in control system like transient intransigent response for example another course is digital logic design uh it includes complements encoders decoders enablers for example if you belong from physics department you must be aware of electromagnetism cores semiconductors maxel equations and if you belong from bio department you must be have an idea of major core subjects which are coming in your undergrad you must have an idea how to deal with this for the preparation you must go through the mcq websites which are very vital for this you can go through the book gra subject test which is important while preparing for the lums graduate test and other sources is park mcq you can assess those another is ilmi online website mcqs which can also be helpful while preparing for this test in subject test the basic ratio of the question is from mcq problems that is from numerical problem which you have deal in your undergrad the courses which you have a main core courses in undergrad is the main thing which you have to prepare while preparing for the subject test the other test is l gate which is of equal ratio of subject test it also consists of 50 percent marks it consists of english uh your english subject english test it will include uh english grammar prepositions uh prepositions indirect and drag questions for this you can go through the gra books uh it will be helpful that will play a much wider road in your preparation you can also concern online sources like cambridge books that will also be helpful while preparing for this test uh online mcq website as i mentioned earlier like park mcq me it will also help you while preparing for the l cat l cat test basically it's common for all the tests while preparing for it masters or phd students must go through all the basic english structures the most efficient way of preparing these tests is the time management for example while you are practicing uh you must start the stopwatch and practice as much as you can uh put the timer watch on and practice the test within 20 to 30 minutes because you are allowed it for each section in lms graduate test you are allowed it 35 minutes uh for each portion for example if you are attempting l cat test there is a two portion that is one related to explanation and another one is narrative that is related to comprehension so so you have a 70 minutes so time allocation is very much importance for uh l cat and subject test so i hope to be able to hear that this video will be a lot of book and if you want to also know a labaki graduate studies application in some aspect of information i have missed much content if you want to learn a comment i will be able to ask you I will be able to answer it so i will not continue to reply back to this video and we will get a new video اللہ حافظ